بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحْلُ الْاقْدَطَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آج کا جو ٹاک ہے وہ ٹاک ویداؤٹ سبجیکٹ ہے ابھی میں یہ دعا پڑھ رہا تھا دیکھیں یہ دعا ہے ربش رہلی صدری یہ دعا ہے دعا کا مطلب کیا ہے گارڈ آلمائیٹی سے کنٹیکٹ اسٹیبلش کرنا آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی آپ ہوں جنگل میں ہوں لوگ کے بیچ میں ہوں مسجد میں ہوں مسجد کے باہر ہوں آپ کنٹیکٹھیں کہ کیمپیئر کیجئے تب بڑا تب پتا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے سائے دنیا کے ماؤنٹین کی کنٹیکٹ اپنے کریٹر سے اسٹیولیش نہیں کر سکتے آپ سوچیں سارے یونیورس کے سارے سٹارس اور پرینیٹس مل کر کے بھی ان کا بھی ایک کریٹر ہے but they are unaware about their creator کیونکو کوئی مائن نہیں ہے thinking نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے جو خدا نے انسان کو دی ہے جو پورے یونیورس کو نہیں دی ہے کوئی اوشن کوئی ماؤنٹین کوئی سٹار کوئی گیلکسی کوئی سورہ سسٹم یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے کریٹر سے وہ کنٹیکٹ اسٹیولیش کریں کیوں وہ جانتا ہی نہیں اس پاس ورڈ بھی نہیں ہے یہ ورڈ جو ہے انسان کے اسپیشیلیٹی ہے اب اگر آپ سوچیں اسی ایک بات کو تو سائے دن آپ کا thrill رہ گا کہ اس پورے یونیورس میں خدا نے ایک کتی بڑی بلیسنگ مجھے دی ہے یہ میرے پاس ورڈز ہیں میرے پاس thinking ہے میرے پاس mind ہے میرے لیے یہ possible ہے کہ میں کسی بھی moment اپنے کریٹر سے کنٹیکٹ کر سکوں میں اس سے مانگوں اور مجھے دے میں اس سے پوچھوں اور اس کا مجھے آنسر کریں اسی لئے قرآن کے سب سے پہلی جو ورس ہے الحمدللہ رب العالمین شکر ہے خدا کا میں بہت دن تک یہ سوچتا رہا کہ قرآن کا قرآن کا جس کیا ہے قرآن کی مسیج کا پورے قرآن کا سنٹل آئیڈیا کیا ہے آخر میں میری سوئے میں آیا قرآن کی جو فسٹ ورس ہے وہی قرآن کا سنٹل آئیڈیا بتا رہی ہے وہ ہے حمد خداوندی میں جینا شکرِ الٰہی میں جینا تو جب خدا نے قرآن میں یہ بتایا کہ تم لوگ خدا کے شکر کرتی ہوئے جیو تو ظاہر ہے کہ اس کو خدا پاسبل بھی بنائے گا جب خدا نے چاہا کہ آپ خدا کے یاد میں جیئیں خدا کا شکر کرتی ہوئے جیئیں خدا کو اکنالیش کرتی ہوئے جیئیں آپ دنیا میں تو اس کو پاسبل بھی بنائے گا وہ کر پاسبل نہ بنائے خدا اس کو تو آپ کیسے خدا کو اکنالیش کریں گے حمد میں کیسے جیئیں گے آپ تو یعنی ایک سکن کے فریکشن میں آپ کے کنٹریٹ خدا تو ہو جاتا ہے ایک سکن کے فریکشن الیکٹرانک ویوز سے پہلے انسان کو پتا نہیں تھا کہ ایک سکن کے فریکشن میں بھی کنٹریٹ ہوا کرتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج انسان نے پتا کیا ہے کہ جو ویوز ہیں یہ ایک لاکھ ایک کروٹ شیاسی لاکھ ایک لاکھ شیاسی ہزار فی اور سکن کی سپیڈ سے چلتی ہیں کتنا زیادہ سپیڈ ہے ان کی اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہے اس ورڈ کی جو آپ خدا سے بولیں انسٹینٹلی کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوتا ہے آپ کا خدا سے وہ ایک لاکھ چیاسی ہزار میل کی فیزیکن سے چلتی ہیں ریز لیکن یہ جو ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے تو انسان جب بھی سوچے کہ کریٹر نے کتنا سمپل بنا دیا کہ اتنا آسان بنا دیا اس بات کو کہ انسان اپنے کریٹر سے کٹیٹ کر سکے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے یہ تو ایک احساس تھا جو میں نے آپ کو کنوے کیا دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویکلی میٹنگ ہے جس کو ہم سنڈی کلاس کہتے ہیں اس کے بارے میں کئی دن سے سوچتا رہا تھا کہ کیا تھیم ہو کوئی تھیم سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج مارننگ تک بھی کوئی تھیم میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ابھی مارننگ کا پیپر مجھے ملا یہ ٹائمز اف انڈیا تو اس کے ایک نیوز کو دیکھتے ہوئے اچانک مجھے آج کے تھیم سمجھ آ گئی یہ آج یعنی نومبر ففت کا پانچ نومبر کا یہ ٹائمز اف انڈیا ہے اس کے اس کا جو ڈل ہی ٹائمز کا جو یہ جو پہلا پیج ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بیٹش لڑکی جمائمہ جو بہت ہی ویلڈوں نے آپ سب لوگ جانتے ہوں گو اس کو کہ جمائمہ ایک ویلڈی فیملی کی لڑکی تھی لندن کی تو اس نے شادی کی تھی کیپٹن عمران سے پھر سپریشن ہوا اب اس کی ایک اور شادی ہو رہی ہے تو کیپٹن عمران جو اس کے پچھلے حضبن ہیں جن سے اب سپریشن ہو چکا ہے تو ان کو یہ خبر جو بتائی گئی کہ جمائمہ دوسری شادی کر رہی ہے تو اس میں نیوز دی ہے انہوں نے تو اس نیوز کا جو کیپٹن لگایا ہے وہ یہ ہے کیپٹن عمران نے کہا کہ آئی ایم گلیڈ that Jemima is settled. ایک captain عمران نے کہا I am glad that Jemima is settled. اس کو پڑتے ہیں اچانک میرے mind میں ایک اور idea flash ہوا. Instantly. وہ یہ I am disturbed that Jemima is unsettled. اسی کو کہتے ہیں توسم قرآن میں. یہ توسم ہے. ایک بات سے دوسری بات نکالنا. To draw a listen from an event یا توسم. تو انہوں نے کہا تھا کہ I am glad that Jemima is settled. میرے mind نے convert کیا I am disturbed we started with that Jemima is unsettled. کیوں میں نے ایسا کہا Jemima کی story میں آج کر کے لڑکے لڑکیوں کی story مجھے دکھائی دی دی. آج کر کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں جو اپنوں کو سمجھتے کہ ہم freedom کو enjoy کر رہے ہیں modern world کو enjoy کر رہے ہیں کیوں کہ کیا طریقہ ہے تو Jemima نے پہلے اس کا کئی لوگوں سے love affair چلا پھر اس نے عمران سے شادی کی پھر اس سے break ہوا پھر اور اس کے کئی friend بنے اب کسی سے کر رہی ہے شادی اور it is nearly started اس سے بھی break ہوگا اس سے بھی separation ہوگا کیونکہ tendency تو بدلی نہیں ہے مزاج تو بدلہ نہیں ہے میں وہاں گیا لندن تو ایک صاحب کی گھر پر میں تھا تو وہاں ایک لڑکی آئی جس نے تیسری شادی کی تھی جہاں میں ٹھہرا تھا وہ پوچھا کہ تیسری شادی کر لی تمہیں تو اس کہا کہ دوسرے والے صدر بور ہو گئی تھے بور ہونے پر بھی اگر آپ دوسری شادیاں کرتے رہیں تو یہ ہوتا ہے سوسائیٹی میں تو میرے بائن میں کیوں آیا کیا کیونکہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں چھوٹ چھوٹی باتوں جیتے ہیں یعنی فرینشپ اور ڈیٹنگ اور شاپنگ اور پارٹیوں پر جانا ہوتلنگ اور آوٹنگ ہوا کلچر اس میں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے پھر بر جاتے ہیں کہاں ایک ایسی دنیا میں جہاں ان کے لئے اس سے بڑے بڑے چیزیں ویٹ کر رہی ہیں کو اس کو دسکور کریں اس میں جینا سیکھیں اس ہی کو لے کر ایک برطور سنو سنو پہلے اس کا ایڈیٹر تھا تھی تھنکر ٹرائب کا ایڈیٹر تھا وہ اب وہ نہیں مر چکا ہے وہ ہندوستان ٹائم جو انگلیس ڈیلی ہے یہاں کا اس میں اس طرح کی چیزوں کے لے کر اس نے کہا تھا لکھا تا اپنے ایڈیوڈیل میں men's minds are lost L-O-S-T men's minds are lost in trivialities and not attuned to the challenging issues of the time men's minds are lost in trivialities and not attuned to the challenging issues of the time تو میں یہ کہوں گا کہ آج کل کے جو generation ہے آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں چھوٹ شریف باتوں میں زندگی گزارتے رہتے ہیں ویسٹ کرتے رہتے ہیں پھر بڑھ جاتے ہیں جب کہ اس سے بہت بڑی بڑی چیز ہیں ان کے آس پاس ہیں جو کو جس کو ہم کنزیومر کلچر کہتے ہیں اس سے پہلی کلچر نہیں تھا اسے بڑی سائنٹس جتے پہلے پیدا ہوئے آج کل کون بڑا سائنٹس پیدا ہو رہا ہے آج کل تو ایک ہی ہے وہ سٹیفن ہاکنگ جو پیالائز ہو پیالائز پیالائز اب بڑے سائنٹس ہو ہا کلچر کو پروموٹ کرنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کنزیومر گرس بڑھائیں نیرے آٹیم بنائیں نیرے فیشن نیرے کپڑے نیرے کھلون سارے مائنڈ جسی بھی لگے ہوئے ہیں اب یہ مائنڈ جو ہے جس مائنڈ میں خدا نے تی کپیسٹری رکھی ہے کہ کہ اور اس کو کھا لگا رکھا ہے آپ نے نیرے ڈیزائن کے کپڑے نکالنا نیرے ڈیزائن کے کھلونے بنانا نیرے مائنڈ کے کارے بنانا اور اس کو بیشنا نہیں اپنے مائنڈ کو کچھ پیسے ہی بیشنا یہ سب کا کنسر بنا ہوا ہے یہ کیا لائف ہے اسی لئے میں یہ کہ سکتا ہوں کہ آپ انڈر ایٹرلائزن جور ٹائم جور لائف بلا انکوائری کے آپ انڈر ایٹرلائزن جور لائف جور مائنڈ کیوں وہ ہی کر نہیں رہا ہوگا پتا ہے کہ یہ کر رہا ہوگا انڈر ایٹرلائز کر رہا ہوگا تو یہ ہے سب سب بڑی زمانی کی کہ کوئی آدمی لے جانتا اپنی کپسیسٹی کو کسی آدمی نے پہچانا نہیں گاڈ کے گلوری کو کسی نے جانا نہیں کہ مرنے کے بعد مجھے ایک نیا سیچویشن کو فیس کرنا ہوگا اس کے لیے مجھے اپنی پیپر ہونا چاہیے ان باتوں کو جانے بغیر ٹری مل مل گل ہوئے ہیں اسی مر جاتے ہیں تو یہ میرے مائن میں آیا یہ نوز دیکھ کر اب میں اس میں جو بات کہنا چاہتا ہوں آگے کی وہ یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں اس ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے آپ کو سی ام جوڑ سی ام جوڑ کی کتاب ہے موٹی سی کتاب ہے بہت سی اچھا سروے ہو اس میں وہ کہتا ہے کہ سارے انسانوں کا ایک weakness ہے کہ سب ہیٹ میں جیتے ہیں کوئی اوپن ہیٹ کوئی ہیڈن ہیٹ سارے انسان ہیٹ میں جیتے ہیں کسی کا ہیٹ اوپن ہے کسی ہیڈن ہے ہیٹ میں جی رہے ہیں اس کا proof کر دیتا ہے کہ کیوں میں ایسا کہتا ہوں کہ سارے انسان ہیٹ میں جیتے ہیں اس کا proof یہ ہے کہ آپ جب چاہے اس کو کر کے دیکھ لیجئے love based ایک movement چلائی آپ لوگ کو love کرنا سکھانی کے لیے لوگ love کریں دوسرے سے تو دو چار آدمی آپ پر اکٹھا ہوں کہ اس اکٹھا نہیں لیکن جب hate based movement چلائی جاتی ہے تو پھر اکٹھا ہو جاتی ہے جس کا ایک تماشا جس کا ایک نمونہ ہم اپنے دیش میں دیکھا ہے کہ مہاتمہ گاندھی اور کے ساتھی انہیں ایک movement چلائی جو کہتے ہیں freedom struggle movement freedom struggle movement کہتی ہے movement تھی وہ بیٹس کو نکالو یہ ظالم ہیں یہ لوٹ رہے ہیں ہمارے expirator ہیں یہ تو جناب پورا پورا دیش ان کی پھیچر پڑا اسی گاندھی نے جب کہا کہ build انڈیا یعنی quit انڈیا کا جو نعرہ تھا ان کا اے انگریزو انڈیا چھوڑو quit انڈیا کے نعرے پر سارا سارا انڈیا ان کے ساتھ ہو گیا بھی 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 ہر طرف بھی اسی گاندھی نے کہا کہ build انڈیا اور ہم مل کر انڈیا کو بنائیں اور مل کر انڈیا کو بنائیں تو کسی ساتھ نے دیا انڈیا گولی مار دیا ان کو یہ ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے آخری زمانے میں کہا تھا اب میری کون سنے گا وہی انسان جس کو پرادیش سن رہا تھا وہی مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ اب میری کون سنے گا کیونکہ hate based movement تھی پہلے والی ان کے بعد والی ان کے love based movement تھی تو چونکہ لوگوں کے اندر hateful جذبات بھرے بیئے ہیں تو جب کوئی بولی بولتا hate والی تو کیا ہوتا دھرس فورا ان کا mind address ہو جاتا ہے اس کا mind address ہو جاتا ہے اور love کی بولی بولیں تو ان کا mind address ہی نہیں ہوتا تو کوئی بیڈرک اٹھا نہیں ہوتی تو کیوں ایسا ہے اس پر میں نے سوچا ایسا ہے کیوں دیکھیں میں آپ کو یاد دلا ہوں ہمارے دیش میں ایک بور لیڈر تھا ان کا نام تھا راجہ مہندر پرتاب یہ فست ورلوار کی بات ہے فست ورلوار کے زمانے کی بات راجہ مہندر پرتاب تو انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی مہت مانگا دی تو پیس فل مومن چلا رہے چلا 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 انہوں نے وہ پیس کے کو مانتے تھے زیادہ مہندر پرتاب کا کہنا تھا کہ نہیں انگریز کو مار کر نکال نا ہے تو انہوں نے مہندر پرتاب میں کئی لوگوں نے مل کر کہ گورنمنٹ ان ایگزائل جیسے کہتے ہیں گورنمنٹ ان ایگزائل قابل میں بنائی تھے اس کا کیا ماننا تھا کہ جو کنٹریز بریٹیشن کے رائیول ہیں ان سے آرمی حاصل کرنا اور پھر انڈیا پر اٹیک کر کے انگریزوں کو بھگانا اس کے لئے افغانستان سے انہوں نے بات چیت کی امیر حبیباللہ رولر تھا وہاں کا اس نے کہا کہ چلو میں اچھے ہزار دوں فوج دوں دوں گا جرمنی گئے وہاں بات چیت کی میں بھی دوں کو آرمی دوں گا پھر وہ ماسکو گئے اس دوانے میں لینن وہاں کا رولر تھا رشیہ کا تو جو میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے باہر سے آرمی لے کر چاہا کہ انڈیا کو فریڈم دلوائیں انگریزو کو نکال کر تو خیر یہ تو ایک رومانٹک آئیڈیا تھا میں نہیں مانتا کہ یہ بھی کوئی یہ بھی کوئی طریقہ ہے گاندی کو مانتا ہوں کہ گاندی یہ چلایا وہ ایک بثڑ تھا جس میں ریزل نکل ہے جس کا کوئی لیکن یہ جو چلایا انہوں نے باہر سے فائل لے کر آو انڈیا میں آٹیک کرو یہ تو سمپل ایک رومانٹک آئیڈیا ہے خیر تو راجہ مہندر پرتاب 1919 یعنی 1919 میں گئے موسکو موسکو میں وہ ملے لیلن سے آپ جانتے لیلن جو ہے ٹاپ کا لیڈر تھا کمریس پارٹی کا اور اس وقت وہ جو وہاں اسٹیٹ بنی تھی کمریس اسٹیٹ اس کا ہیڈ تھا 1919 1919 1919 1919 تو جب وہ گئے اس کے پاس تو انہوں نے جو اپائنمنٹ لیا انہوں نے اس کے سیکریٹی سے آج شام کو اپائنمنٹ لیا کل ملنا تھا تو انہوں نے سیکریٹری کو لینن کی سیکریٹری کے بک دی ایک چھوڑی سے بک اس کا نام تھا ریلیجن آف لاؤ ریلیجن آف لاؤ اس کو سیکریٹری نے لینن کو دیا تو لینن نے راتھی کو پڑھا رہا اس کو راتھی کو تاکہ جب ملنا ہے مجھے تو پڑھے رہوں میں اس کتاب تو لینن نے اس کو پڑھ لیا لیکن اس پہ کچھ بلا نہیں اس کو کوئی کچھ عبدیش تھے اس میں سمپلی کچھ بیلویج کی باتیں تھی کچھ بلا نہیں یعنی اس ویسے کچھ امپریس نہیں ہوا تو اس پہ میں سوچا کہ کیوں امپریس نہیں ہوا اور ہزاروں بک بھی ہیں لاؤ پر کیوں کوئی امپریس نہیں ہوتا ان کو پڑھ کر اس لئے ایڈیالجی آف لاؤ آپ لاؤ کی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کوئی آیڈیالجی آف لاؤ نہیں دیتے جدی بک پڑھ لیجی آپ بس لاؤ کی باتیں ہوں گی بھائیوں ایک دوسرے سے پیار کرو اس طرح سے کوئی پیار نہیں کرتا آپ کو ایک آیڈیالجی آف لاؤ دینا ہوگا اس آدمی کو تو اب دیکھئے کہ اب لینن کو دیکھ لینن کو مارس نے ایک آیڈیالجی اسٹیڈ لی تھی وہ اس سے امپریس ہوا تھا اور کمریس پارڈی کا میمبر بن گیا تھا ادھر تو اس کو ایک آیڈیالجی مل رہی تھی آیڈیالجی کمریس آیڈیالجی یہاں سمپلی ایک بک دے رہے تھے جس میں کچھ کوٹیشن تھے اور کچھ وہ کچھ وہ تھی پیاری بل سے کچھ تھے ایسی کچھ تو دیکھیں جو کمی ہے وہ کیا ہے لف کلچر کیوں نہیں پرموٹ ہو رہا ہے ہیٹ کلچر پرموٹ ہو رہا ہے ہیٹ کلچر روسو نے ایک آیڈیالجی آف پورٹس دی ماس نے ایک آیڈیالجی آف اکنامکس دی تو وہ چیز پرموٹ ہوئی لیکن جو لوگ لف کی باتیں کرتے ہیں انسان کمائن ایڈیالجی نہیں ہو رہا ہے کیونکس انسان جانتے ہیں کہ من آدمی سوچتا ہے اس کو لاجک چاہیے اس کو ریزن چاہیے کسی بات کو ماننے کے لی تو لف کی بات کرنا اور آیڈیالجی آف لف اور وائی نہ کرنا یہ ہے سب سے بڑی تریجیڈی اس کو میں لنک کیا اس سے کہ ہمارے لوگ جو ہیں تو آیڈیالجی آف لف کون نکال ہے کون سوچے اس پر آپ خوش جاتے ہیں شاپنگ پر آپ خوش جاتے ہیں نیا کپڑا پا کر کے آپ خوش جاتے ہیں کپڑے کا نیا جزائن لے کر مارکٹ پر بیٹھ جاں تو خرید رہے ہیں آپ خوش جاتے ہیں اس پر دیکھو میں دیزائن خود دکھ رہا ہے نیک کھل ہونے نیک کار اور لڑکے لڑکیاں انہیں ایک وائف مل گیا وہ خوش ہو رہی ہیں اس ہی جی رہے ہیں لوگ تو کون ڈسکور کر آیڈیالجی آف پیس مانٹین تو ڈسکور نہیں کرے گا اوشن تو نہیں لکھ لکھ کر دسکور کرنے کے کوئی گلیکسی نہیں آئے گی جو دسکور کے آیڈیالج آف پیس وہ تو انسان کو کرنا ہے وہاں پر چاہے کہ چھوٹی بیٹی گم ہے فیشن میں گم ہے مسئل خالد سالی نے مجھے بتایا کہ آج تین چیزیں فیٹ کے درجے میں ہیں لوگ کے بیچ نمبر ون فیشن نمبر ٹو آرٹ نمبر تین ٹریول یہ تینوں کیا ہے یہ سب ہوا کلچر ہیں کپڑا پہنے خوش ہو جاؤ ایک آرٹ دیکھ کر کہ ہوا کرو ٹریول کرو وہاں بھی جا کر کہ وہاں بھی ہوا چلتا ہے ٹریول بھی یہ تین چیزیں آج کل کے لوگوں کا فیڈ بنی ہوئی ہیں تو اب جائے کہ ڈسکووری کون کرے کون کرے ڈسکووری پہلے زمانے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے آئینٹ ہل کی ڈسکووری میں تھرٹی ایس لگا دی ایک سائنٹیس یہ چوٹیاں ہوتی ہیں آپ جاتے چوٹیاں جہاں رہتی اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو وہاں دھیل ایک دھیل بٹی کے لگا دی وہاں پر اس کو کہتے آئینٹ ہل وہ کیسے آئینٹ ہل بنتی ہے چوٹیاں کیسے رہتی ہیں ان سارے چیزوں پر ریسرچ کرتا رہا وہ تھرٹی یر لگا دیا اس پر بک لکھ یہ پہلے ایسے لوگ تھے پہلے آپ کہاں ہیں اب تو لڑکیاں ان کو ہر دی ایک نیا کپلا چاہیے ادھر ڈیٹنگ ادھر ہوتل جا رہے ہیں ادھر آؤٹک کر رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں اسی میں ٹریلینڈ ڈالر خرچ ہو رہا ہے سارا ٹائم خرچ ہو رہا تو کون ہے جو آئیڈیالجی آف پیس کو ڈسکوور کرے میں آپ پتا ہے کہ اس پیچل ٹری کے نیچے گھنٹو بٹھا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں گھنٹو گھنٹو وہاں بڑھا سوچتا رہتا ہوں ایک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پرافیٹ آف اسلام جو تھے ان کے ایک کمپینین تھے ان کا نام تھا ابو دردہ ابو بہت انکلیجن تھے وہ تو ایک آدمی ان کے مرنے کے بعد جب وہ مر گئے ان کے گھر گیا ان کے وائف سے پوشا اس نے کہ ابو دردہ جو اتنا بہت زیادہ ان کو مانا جاتا تھا کہ بہت اونچے درجے کے پیڈین ہیں تو ان کی خاص عبادت کیا تھی جس کی میں سے ان کو اتنا بار درجہ ملا تو جانتے ہیں ان کی بیوی نے کیا کہا ان کی بیوی نے کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے بس سوچتے رہتے تھے طول نہار پورے پورے دن بس سوچتے رہتے تھے سوچنا 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 سب سے یاد رکھے سوچنا ہے یاد رکھے اس بات کو سب سوچنا ہے دیو قرآن میں کہا گیا اتفکر اتذکر اتدبر قرآن میں اگین اگین یہ چیز ریپیٹ ہوئی کہ سب سے بڑی ورشپ ہے سب سے بڑی شپ ہے جو سب سے ورشپ یہ ہے تفکر ہی کے ذریعے تو آپ کا خدا سے کنٹیکٹ ہوتا ہے مائنڈ کو اسٹاپ کر کے آپ نماز پڑھئیے تو خدا سے کنٹیکٹ دوڑی ہوگا مائنڈ کو کام میں نہ لائیے جیسے کہ یوگا میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہ اپنے مائنڈ کو اسٹاپ کر دو تو مائنڈ کو اسٹاپ کر کے اگر آپ نماز پڑھیں کچھ بھی کریں تو کنٹیکٹ تو تھرو مائنڈ ہوتا ہے تو کنٹیکٹ کیسا ہوگا خدا سے آپ کا تو جتنا زیادہ آپ مائنڈ الائیو ہوتا ہے جتنا زیادہ انتلیکچول پاور بڑھا ہوا ہوتا ہے آپ کا زیادہ تھنکنگ پاور آپ کو بڑھا ہوا ہوتا ہے اتنے زیادہ آپ اس پوزشن میں ہوتے ہیں کہ گارڈ سے آپ کٹیٹ کر سکتے تو آپ دردہ جو تھے وہ سوچتے تھے کہ گارڈ سے کنٹیکٹ اسٹیوگریش کرتے تھے یہ تھا یہ ہے سب سے بڑی ورشپ اسلام میں سب سے یجزا اللہ بقدر اقل کیسی عجیب حدیث ہے غور کی یعنی سوچ کے برابر اس کو ملتا ہے ریوارڈ اقل کے برابر ملتا ہے ریوارڈ یعنی اپنی اقل کو اپنے مائن کو اقل مائن اپنی اقل کو کتنا ایکٹیویٹ کیا اقل کو کتنا زیادہ وہ کام میں لیا اس کے برابر ریوارڈ ملے گا یوں نہیں کہ نماز کی یونٹ کتنی پڑھی ایک ہزار یونٹ نماز پڑھ لی اس پر نہیں ریوارڈ ملتا ہے مائن کے لیول پر سوچ کے لیول پر کتنا اس نے اٹین کیا گاڈ کا ریالائیزیشن اس پر یہ فیصلہ ہوتا کہ کس کو کیا بلا کس کتنا ریوارڈ ملا تو میں اپنی میرا جو اس پیچل ٹری ہے اس کے نیچے سوچ جاتا سوچ جاتا سوچ جاتا تو میرے مائن مچانک کیا یا کہ جو درخت ہے اس کو ہزاروں سال سے انسان دیکھتا رہا ہے ہزاروں سال سے دیکھتا رہا ہے لیکن ایک بہت بہت ساری باتیں جو ٹری سے جڑی ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ٹری ایک سائنس ہے پوری تو وہ پہلے انسان جانتا نہیں تھا اسے مثال کے طور پر انسان نہیں جانتا تھا پہلے کہ انسان اور ٹری کے بیچ میں ایک بہت گھرا رشتہ ہے ہمیں جانتے تھے کہ انسان سانس لیتا ہے ہم سانس لیتا ہے بس لیکن یہ اب پتہ چلا ہے کہ انسان اور ٹری کے بیچ میں کرشتا ہے یعنی ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم انہیل کرتے ہیں آکسیجن اور ایکس ہیل کرتے ہیں کاربن کاربن ڈائیک سائیڈ ہم جو آکسیجن انہیل کرتے ہیں وہ کہاں سے آیا وہ درختوں سے آیا درختوں میں بہت 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 ایک پروسس چلتا ہے جو کلوریفل وہ ایک الیک سائنس ہے تو ٹری جو ہے وہ اس سائنس کی جو اس کے اندر ہوتی ایک کارخانہ یعنی کلوریفل تو فیکٹری بنتی ہے پیل کے اس پر اس سے وہ آکسجن ایکسٹرائٹ کرتا ہے اب وہ پیر جو ہے آکسجن کو سپلائی کرتا ہے وہ ایر میں آتی ہے ایر سے میرے پاس آتی ہے اور میں سانس لیتا ہوں تو جس آکسجن کو میں ایکس ہیل جس آکسجن کو میں انہیل کر رہا ہوں وہ پیر سے سپلائی ہو رہی ہے اور پھر جس کاربن ڈائیکسائٹ کو میں ایکسیل کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ وہ وہ ایک ایک وہ ہے ہارفل ہے انسان کے لیے پورا جو اٹموسفیر بھر جائے کاربن ڈائیکسائٹ سے تو مر جائیں گے کہا ڈسپوز آف ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے وہ پیڑ لے لیتا ہے تو کیسا عجیب بات ہے کہ کاربن ڈائیکسائٹ پیڑ کا فوڈ ہے آخز جن میرا فوڈ ہے کتنا عجیب غریب ایک چینج ہے یہ ہزاروں سال سے یہ بات تھی دنیا میں میں انسان کچھ جانتے ہی نہیں تھا یہ مورڈن جو تنکرز ہیں مورڈن سائنٹس کیا اس کو تو اب میرے مان میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ پوری ہیمینیٹری کے لیے مجھے ایک پیار آگیا میرے لی جو ہیمینیٹری سائیکل اور سال سے لگی ہوئی مجھے بتانے میں یہ دسکارٹ کر بتائے اے انسان خدا نے کتنا برا نظام بنائے تمہارے لیے کرنے کا جو سسٹم اس کے اندر میرے کاربن ڈرائی اکسلیٹ کو کوئی لے 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 کا جو سسٹم اس کے اندر اب یہ سوچ کر کہ کتنا تھیل آتا ہے تو خدا کتنا بڑا خدا ہے کتنا بڑا خدا لیکن کیسے مجھے پتا چلا اس میں ہزاروں مائن اپنا پر بنایا انہوں نے تاک کتاب لکھ ایک چھا پی جائیں یعنی ہزاروں ہزار مائن اس میں لگے رہے تب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ہے سسٹم یہاں جب میں نے سوچا تو میرے آنکھوں آسو آگئے کہ یہ ہیمینیٹی جو ہے جتی ہیمینیٹی ہے جو میری سرویس میں لگی ہوئی اس نے مجھ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا اس نے مجھ سے کوئی روپہ نہیں مانگا پوری ہیمینیٹی نے مل کر دسکور کیا مجھے صرف بتا دیا اور ایس ہزاروں چیز ہے ایک دو چیز نہیں یہ ہے جب مجھے یہ چیز آئے میرے سامنے تو میرے دل پیار سے بھر گیا انسان کے لیے میں دل انسان سے پیار کے لیے بھر گیا